ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے ہیں فرض نماز فرض اور سجدہ لمبا اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی سب میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بچکر کی یہ تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو ماں بنو تھانے دار نہ بنو باپ بنو تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیشے اتاروں تو مجھے دیکھنا آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لئے تو آپ نے سجدے میں یوں کیا یہ دیکھ رہے ہو پچھ ہٹ گئے جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہا بے ابیہما و امی لا توضوہما میری جان قربانوں ہیں ان دونوں پر یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں انہیں دکھنا پہنچانا کہ آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑب تڑب کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا آپ کو اولاد کی محبت نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر بارہ ربی الاول گیارہ ہجری چھے سو گیارہ عیسوی چھے جون آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اتمنان سے ملے رخصت فرما دیا پھر داماد علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھے ان کے کمر پہ ہاتھ پھر نہ فاطمہ کو بلایا ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں وہ رونے لگیں کہا رو نہیں تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی چھے مہینے بعد صرف چوبیس سال کے عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا پھر آپ نے علی کو بلایا دو عدیب کہ پھر حسن حسین کو بلاو جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تاب کیسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگ اس طرح اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے لیکن آپ نے تقدیر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے اور جبریل تھوڑے لگ بچبریل آئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے اندر آنا چاہتا ہے چہاں موت بھی پوچھ کے آئے اس حسنی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آخر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے کہا علیکہ السلام کہا یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے نبیوں کی جانے نکالیں نیکوں کی کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا آپ پہلی حسنی ہیں میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے جاؤں یا ٹھہروں تو جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے وہ پر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے آپ ساتوں آسمان کے فرشتے کرتے ہیں سنو اب میری آخری بات ہے آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں یہ جو ہم بیٹھے ہوئے گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ پوچھ کے ہو میری امت کے ساتھ ملک الموت وہیں کھڑا رہا جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں اگر اس وقت میرے نبی ہے یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر گھٹا گیا